آج کا ایک ہم نے ہمارا ایک بڑا پرانا ٹاپک ہے لیکن وہ پرانا تو ہے لیکن پرانا ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اول کا مطلب یہ ہے کہ فنش ہو گیا بچی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تازہ ہے تو انسان کا یعنی جو انسان کیا چیز ہے اور انسان کو کیسا ہونا چاہیے کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالی نے بنا دیا اس کی پوری بتا دی اور اس نے بتایا ہو نہ بتا ہو بہلال ہمیں تو اپنے بارے میں جتنا بھی ہم نے اپنے تجربے سے سائنس سے ایک دوسرے کو سیکھنے سے ہم سیکھ لیتے ہیں بہت سی باتیں ہمیں پرچل جاتا ہمارے اندر یہ صلائیتیں یہ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب تو انسان بہت آگے چلا گیا ہے سائنس کے ذریعے سے تو اس کے بارے میں اس نے بہت زیادہ اپنے بارے میں معلوم کر لیا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد بھی جسے آپ یہ کہیں کہ وہ مطلب ہے مطلب ہے ایک فرانس کا ایک نے کتاب لکھی تھی یہ the human being most unknown thing یا ایسی کچھ نام تھا اس کا کہ مطلب ہے بہت کل جیسے سب سے انجانی چیز ہے تو یعنی انسان جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج بھی اتنا ہی انجانہ ہے اتنا ہی اپنے بارے میں واقف نہیں ہے جتنا ہونے چاہیے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوستہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس کے یعنی سہی لیجئے کہ عقیل کی صلاحیت کے مطابق کرتے ہیں یا اس کی جسمانی طاقت کے مطابق قابلے میں کرتے ہیں یا اس کے اندر جو بعض خوبیاں ہوتی ہیں لیڈرشپ کی یا وہ اس کے بنیاد پر کرتے ہیں ہمارے پاس کلازی فکیشن یہ ہوتا ہے نا کہ فرانس صاحب جو ہیں بہت اچھے بہت خوشیار ہیں فرانس صاحب بہت سمجھدار ہیں فرانس صاحب بہت ہی ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن خوبیاں بھی جایتا ہماری وہی ہوتی ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کسی کو ہم دیکھتے ہیں اسلامی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام ظاہرے کے انسان کو مخاطب کرتا ہے دو طرح سے ایک تو وہ مخاطب کرتا ہے کہ انسان ہے کیا کیا چیز ہے ہم نے کیسے بنایا ہے اور ظاہرے خالق ہی ہم کو بتا سکتا ہے کہ انسان کو بنانے والا جو ہے اس نے کس طرح سے انسان کو بتایا اب یہ چیز آج کی دنیا میں سائنس کی آپ دس لاکھ گناہ آپ اس کی ڈسکاوریز کر لیں لیکن سائنس یہ بتا ہی نہیں سکتی کہ جب پہلا انسان بنا تھا تو وہ کہے سے بنا تھا اب اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھائی تم کوئی مٹی سے بنایا ہے کہ ایک مٹی کی بھی اور مٹی کی بھی شکلیں بنی معلومہ غبار کی طرح مٹی ہے اس کو جمع کیا اس نے پانی ملایا اس کا بہندے تک پڑے رہنے دیا اس کے اندر بو آنے لگی پھر اس کے بعد اس کو جمع دیا پھر وہ کھنکنے والی بن گئی پھر اس کے بعد ہم نے اس سے آدم کو پیدا کیا اب یہ سارے پروسس کو آپ سائنس کی زبان میں اگر کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک مادی شکل اس کی جو ہے وہ پروسس سے بنی ہے مختلف پروسس سے ہوتا ہوا وہ انسان جو ہے اس میں کوئی سیل بنا اس سیل سے وہ تقسیم ہوا تقسیم پیاد پناہ ہوا یہ سارے چیزیں بتا دی لیکن یہ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو یہ تو اس کا آدھا حصہ ہوا نا لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتائی وہ اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایک خاص طریقے کی روح ڈالی ہے نفخت فیہ من روحی ہم نے اس میں اپنی روح پھوکی ہے اب اس روح پھوکنے کا ایک مطلب یہ لوگوں کو یعنی ترہ ترہ سے اس کے معنی نکالے جاتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو مادی ہے مادے سے بنا لیکن انسان کی جو روح ہے وہ غیر مادی ہے وہ زمین کی چیز نہیں ہے وہ ایک آسمانی چیز ہے تو اب یہ انسان جو ہے بنیادی طور پر اس میں دونوں چیزوں کا کامبینیشن رکھا گیا ہے تو ہماری سائنس جو ہے ابھی تک جتنی بھی ترقی کر سکی ہے وہ اسے مادی زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہے لیکن یہ کہ روحانی جو اس چیز ہے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹالریٹ ہو جائے تو وہ یہ کہہ کہ بھائی جو بھی روحانی ہے تم اختیار کرو سب ٹھیک ہے جیسے بھی چاہو روحانی اختیار کر دو جس رنگ کو چاہو اختیار کرو جس دین کو چاہو اختیار کرو جس مذہب کو چاہو اختیار کرو سب ٹھیک ہے لیکن یہ کہ بس وہ روحانی ہے جو ہے نا وہ صرف تسکین کے لیے ہے اس کا کوئی نہ تو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے نہ اس سے کوئی نظام چلے گا بس اب یہ کہ ٹھیک ہے تمہارا دل چاہ رہا ہے تسکین ہے تسکین کے لیے مذہب کو توڑا بہت چلا لو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کا جو سب سے بڑا اگر کنٹریویشن اللہ کی طرف سے ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے روح کو پھوکا ہے اور روح جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ڈیولپ کی جائے تو پھر جسم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی ترقی کر جاتا ہے اور ونہ یہ کہ اگر روح کو آپ کمزور کر دیں گے تو جسم طاقتور تو ہو جائے گا لیکن پھر اس کے پاس کوئی روحانیت جس کے نام کے جو ہدایت نامہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا روحانی ہدایت نامہ تو ایک تو یعنی یہ چیز جو ہے انسان کی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے نیچر کو جو اس میں نیچر اللہ نے رکھا ہے اس نیچر کے اندر اللہ نے تین چار خوبیاں رکھی ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں ہیں یعنی دوسری مخلوقات میں سوائے جن اور انسان کے ایک تو یہ ہے کہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے جو روحانیت کا نمزاج رکھا ہے اس میں خیر اور شرکی پہچان رکھی ہے یعنی ایک اگر مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے کہ دنیا کے لحاظ سے ایک جانور کو آپ دو ڈبے سامنے اس کے رکھ دیں ایک حلال کھانا ہو ایک حرام کھانا ہو اور آپ رکھ دیں دونوں کو اور دونوں ایک ہی جیسے نظر آرہے ہو تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا دل جائے گا اس سے کھائے گا دل جائے گا اس سے کھائے گا لیکن ایک انسان جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال حرام تو چلی ہم کہتے ہیں لیکن انسان کی اندر یہ چیز تو موجود ہے مثلا یہ سڑا ہوا ہے یہ تازہ ہے یہ مثلا میری ملکیت کا نہیں یہ دوسرے کی ملکیت کا یہ تصورات تو موجود ہیں تو ایک تو خیر و شرق کا انسان میں تصور موجود ہیں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی حد تک ایک limited power up choice دی گئی ہے کہ آپ کائنات کے اندر جتنی فطری طور پر انسان کے مخلوقات انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں اندر کوئی choice نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چینٹی سے اس کی اگلی نسل چلے اور وہ کہے بھئے آج سے ہم پرندہ بن جائیں گے آج سے ہم اڑنے والے بن جائیں گے آج سے ہم پرندہ چیز بن جائیں گے کہ ہم اپنا نیچر چینٹ کر دیتے ہیں یہ نہیں کہا سکتے وہ جس نیچر کو ان کے لئے develop کر دی گا ہے وہ انہی کی اس سسٹم کے ساتھ چلتا رہے گا اور جتنی ان کی ضرورتیں ہیں وہ اسی حد تک کریں گی جو انہوں پروگرامڈ ہیں یعنی they are programmed for something اس کے علاوہ اپنے آپ کو نہیں لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ اتنی وسط رکھی ہے کہ وہ بہت سے چیزوں کو adopt کر سکتا ہے بہت سے چیزیں بدل سکتا ہے بہت سے چیزیں ایڈ کر سکتا ہے بہت سے چیزیں ہٹا سکتا ہے اور پھر سب چھوڑی بات یہ ہے کہ اپنی پسند و ناپسند کا بھی حصہ میں کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل کر سکتا ہے تو پسند ناپسند کا انسان میں اختیار ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا جانشین بنایا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ تمہارا ہم تم کو اختیار دیتے ہیں لیکن تم اپنے اختیار کو ہمارے مرضی کے تحت لیاو تیسری بات جو انسان کے اندر اللہ نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وَإِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّهِ يُصَبِّو بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت یہ بیدا کی ہے کہ وہ عبد بنا کے پیش کیا ہے ہم نے انسان جن کو اس طرح سے بنایا کہ وہ عبادت کرنے والے ہی بنے یعنی بای نیچر ہیومن بینگ اس فورس ٹو ورشپ اس فورس ٹو ورشپ لیکن چونکہ انسان کے اندر اللہ نے چوائس رکھی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے یہ بھی ہوتا ہے کسی اور چیز کی عبادت کرے لیکن عبادت سے نکل نہیں سکتا ہو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی عبادت نہ کرے تو پھر وہ مطلب ہے کہ بس اپنی زندگی کیسے بھی گزار لے نہیں اگر وہ خدا کی عبادت نہیں کرے گا تو مال کی عبادت کرے گا مال کی نہیں کرے گا تو طاقت کی کرے گا کسی انسان کی کر لے گا کسی چیز کو خودی سے خدا بنا لے گا اس کی عبادت کرے گا تو عبادت کرنا ضرور ہے ایک یہ اچھا انسان کے اندر یہ واحد مخلوق ہے دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں جو اپنے فیوچر کے بارے میں لانگ فیوچر یعنی ایک توتر شارٹس جو رہے کل کا اور ایک یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیٹھ کا پلان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب آپ دیکھئے جو فیرون مصر ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھی یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد ہمارا کوئی انتظام ہونا چاہیے اس کے لئے انہوں نے اتنے بڑے احرام مصر بنایا ہے اس میں کھانے کا سامان رکھا اس میں عجیب عجیب چیزیں رکھیں کہ جب ہم دوبارہ روح ہماری واپس آئے گی تم کیا کریں گے یہ تو جو جانور ہیں ان کیا یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے مرنے کے بعد انہوں کے اپنا کوئی الگ گھر بنایا ہوتا ہے الگ کوئی چیز ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو انسان کے پاس ایک فنا کا تصور ہے لیکن فنا کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور انسان کے فطرت میں موجود ہے اور اس کے لئے وہ تیاری کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں سارا کھیل اس میں اسی بات پر چلتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کو کیسے آپ کو اتمنان دلاتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد زندگی اچھی گزرے گی آپ ہمارے لئے فنا کام کر دیں آپ ڈونیٹ کر دیں آپ فنا صاحب کو ماننے لگیں آپ مطلب یہ کہ دنیا بڑی خراب ہے اس کو چھوڑتے ہیں پھر آپ آخرت اچھی ہو جائے گی تو یہ انسان کے اندر جو تصور ہے ماباد موت کا یہ بہت بڑا تصور ہے اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ایک اور تصور ہے وہ ہے انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہے لیف فار ایور یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ ابھی مرے نہیں قرآن میں ہے کہ اگر وہ ان کا بس سلے تو وہ ایک ہزار سال تک جیئے تو اس کو خلوت کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنا یہ انسان کی فطرہ تھے اچھا انسان کی لیکن یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہتا قرآن میں اللہ نے کہا اگر آپ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی مرنا ہے ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رہ سکے تو خواہش تو یہ ہے لیکن حاصل نہیں ہوتی تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو انسان کا ہے اگر آپ غور کریں تو وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے کام ہوتے ہیں انسان کے بڑی مہنہ تھکان سکاوٹ کے بعد سب کچھ کے باوجود لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی خواہش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ٹروبل فری لائف ہو ایسی لائف ہو جس میں کوئی تکلیف نہ ہو تھکن نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی مطلب یہ ہے کہ مایوسی پریشانی جیسے کہتے ہیں کہ دس کوہشیں کی نو فیل ہو گئیں یہ نہ ہو بلکہ بلکہ جیسے کہتے ہیں گو تھرو ہو ایک چیز سموتھلی تو یہ انسان کی ایک خواہش ہے کہ انسانی چاہتا ہے کہ ایسی زندگی ہو جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کسی قسم کی تھکن کسی قسم کا وہ نہ ہو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ایک اور خواہش ہے جس کو شاعر کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے یہ انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کے سونا مل جائے تو کہا کہ ایک وادی اور مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا تو یعنی یہ خواہش ہے اور ہر ایک کی اپنے اپنی خواہش ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر خواہشات کی اتنی بھی پوری کر لیں نہیں پوری ہوتی کہ بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ اس میں سے خدا کی رہنمائی کو ہٹا دیں یعنی انسان کے بارے میں خدا کی رہنمائی کو ہٹا دیں تو لطیفہ یہ ہے کہ اس سے خواہشات کو کے نام سے ہائی جیک کرنے والے دھوکہ دینے والے اور مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والے ہزاروں موجود ہیں یعنی ہر مذہب میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی سب سے بڑی چیز ملے گی کہ یہ کام کرلو تو تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی یہ کام کرلو تو ہمیشہ رہنے لگو گے تمہیں کام کرلو تو ایسا ہو جائے اب اس میں جو اسلام نے کنٹیبیوشن ہمارے لیے کیا ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ ساری باتیں ہم نہیں پیدا کی ہیں ہمارے نہی تمہیں خواہشیں رکھی ہیں مگر ان کے پورا کرنے کی تمہیں دو تین شرطیں پوری کرنا پڑیں گے اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم دنیا کے اندر یہ تکن کے ساتھ پریشانی کے ساتھ آزمائش کے ساتھ چیلنجز کے ساتھ زندگی گزار لو لیکن اچھی زندگی گزارو ہماری مرضی کے طابق گزارو تم جو خواہش کرتے ہو ہم تمہاری دوسری زندگی میں پوری کر دیں گے وہاں تم ہمیشہ بھی رہو گے کسی قسم کی کوئی تھکن پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کی تمہاری تمنا جو تم چاہو گے ما تشتہیح الانفس جو تمہاری خواہش وہاں پوری کرتے چلے جائیں گے اس میں کوئی مستہی نہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کا سب سے بڑا جو مطلب یہ ہے کہ مطالبے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف سے پورے کیا جاتے ہیں لیکن اس پورا کرنے سے پہلے کچھ ہمیں کچھ چیزیں اس سے پہلے کچھ چیزیں کرنی ہیں یعنی پری کنڈیشن ہے اس کی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مانگا اور علمیان دے دیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے اور آپ نے کہا میری جی ڈگری چاہیے اور یونیورسٹی نے کہا یہ لیجی ڈگری آپ لیجیے ہاتھ میں چلے جائیے ہو گیا کام آپ کا خطر نہیں وہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی شاپ کی بہت صحیح ہے لیکن اس کی پری ریکوزٹ یہ ہیں کہ آپ کو یہ تعلیم حاصل کرنی ہے یہ ریکوائیمنٹ پوری کرنی ہے یہ آپ کو اس میں فنا فنا ٹیسٹ سے گزرنا ہے تو اب یہی اسلام نے بھی کہا کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں تمہیں ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا ایک علمیان نے ہمیں آدم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جنت کا منظر دکھا دیا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو ہم نے ایسی چھوڑ دیا کہ جاؤ رہو اور مزے کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہیے کہ یہاں نہ تمہیں لا تزمہ نہ تو تمہیں پیاس لگے گی نہ تمہیں سائے کا مسئلہ ہوگا نہ دھوپ کا مسئلہ کسی چیز کا نہیں ولا تعالیٰ نہ تمہیں کوئی لبے لباسی کا مسئلہ ہوگا ہر طرح کی تمہارے فائشیں پوری ہوں گی بھوک بھی نہیں لگے گی لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی جو مزاج دوپیزہ کیے گئے تھا وہ تو چونکہ آزادی کا تھا اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر بہرحال کچھ اپنی منمانی کارنے کا بھی تھا وہ یہ ہوا کہ وہاں سے کہا گیا تھا سارے جنت میں جانا ایک درست قریب میں جانا بس وہیں چلے گئے اور اس میں ایک سمجھانے والے نے ایسے انداز سے کہا کہ وہ ہمارا خرفہ بن کے آیا اور ہم مان بھی گئے اس کی بات تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا تھا جنت کا آدم علیہ السلام کی وہ زندگی کا لیکن پھر علمیہ نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو ہم نے تمہیں دکھا دیا لیکن اصل حیثیت تمہاری یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ رہو اب تم یہاں رہو گے جب تم اچھی زندگی اوزار ہوگے تو ہم واپس پھر تم ابھی ساری چیزیں بحال کر دیں گے تمہاری اب یہ چیزیں تم سے واپس لے لی گئی لیکن تم کانڈیشن پوری کر دو گے تو پھر سر دے دیں گے تمہیں تو اس میں جو میں جس پوائنٹ پہ یعنی بات کو یہ شروعات کی ہیں اس پہ میں جس پوائنٹ پہ آنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں پوری کرنے کیلئے ہمیں ہوتی ہیں تو ایک پرسنالیٹی ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گی یعنی مسلم پرسنالیٹی کا ایک خاص پہچان ہوگی جو یہ بتائے گی کہ یہ پرسنالیٹی ہے جو اس کنڈیشن کو فلفل کر رہی ہے اور دس پرسنالیٹی بل کوالیفائی ٹو گیٹ دی ریوارڈ تو اگر آپ دیکھیں تو دینی لحاظ سے ہمارے ہاں جو پرسنالیٹی بنتی ہیں وہ تین طرح کی بنتی ہیں تین پرسنالیٹی آپ کو دنیا میں ملیں گی دین کے لحاظ سے یا عقیدے کے لحاظ سے ایک پرسنالیٹی جو ہے وہ انکار کرنے والی ملے گی آپ نے یعنی وہ جس کو کفر کہتے ہیں شر کہتے ہیں یعنی جو لوگ دینائل موڈ میں ہیں یعنی جو خدا کو خدا نہیں مانتے خدا کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے اس کے حقام پر آمد نہیں کرنا چاہتے یعنی دوسرے الفاظ میں جو حقیقت ہے حقیقت کا انکار کر کے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ کفر بنیائی طور پر ایک چیز کو انکار کرنے کا نام ہے یعنی حقیقت موجود ہے لیکن میں نہیں مان رہا باہر سورج نکلا ہوا ہے لیکن میں تیکل دیا کہ میں نہیں مانوں گا تو ایک شخصیت وہ ہوتی جس کو ہم کافر شخصیت کہتے ہیں انکار کرنے والی دوسری شخصیت جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے جو مطلب ماننے والی ہے یعنی جتنے حقیقت کو مان لیا تو اس کو ہم مومن شخصیت کہیں گے اچھا ایک تیسری شخصیت بھی ہے جو دونوں طرف ہوتی ہے یعنی دونوں مطلب قرآن مجید میں ہے ایک پتھر ہے پتھر کے دو سرے ہیں یعنی دو طرف ہے پتھر ایک اس پر کھڑا ہوا ہے دائیں طرف کی بھی ایک طرف رینج ہے جس میں جا سکتا ہے دائیں طرف کی رینج میں بھی جاتا ہے تو آدمی نے کیا کیا کہ دونوں سے رشتہ رکھا ہے کہ راضی رہے احرامن بھی بھگوان بھی کہ خدا سے بھی رشتہ رکھو اور دوسروں سے بھی رشتہ رکھو کہ پتا نہیں کس سے کام چل جائے تو دونوں طرف اپنا رہتا ہے کہ دین کے ساتھ بھی چلنا ہے غیر دین کے ساتھ بھی چلنا ہے دنیا کا بھی کام سب ہو رہا ہے آخرت کا بھی سب کام ہو رہا ہے اس کو شخصیت منافق شخصیت کہتے ہیں یعنی وہ شخصیت ہے جو یعنی پراند میں ہے کہ مذب زبینہ بینہ ہاولہ وہ بس الجھی ہوئی ہے پراند مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا قیامت کا منظر پیش کیا ہے اس میں وہاں تو ساکر سب مسلمان ہو جائیں گے یعنی کافر جو ہے وہ اپنے جو ایمان کو چھپاتا تھا وہاں پر مان لے گا کہ ہاں میں واقعی آپ کو مانتا ہوں اور وہاں پر اپنے آپ کو سبر کر دے گا اللہ کے لیکن منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب وہ مومنین کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا جب ان کو روشنی کے ضرور پڑے گی اور ان کا ایمان ہی روشنی دے گا تو ان کا ایمان کی روشنی ان کو حاصل نہیں ہوگی تو وہ مومنین کے ساتھ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچیں گے جہاں مومنین تو آگے بڑھا جائیں گے اور یہ پیچھ رہے جائیں گے تو انہیرہ ہونے لگے گا تو ان سے کہیں گے ذرا سا ہماری روشنی دکھا دو تو ان سے کہا جائے گے پیچھے جاؤ تم شاید وہاں پر تمہاری روشنی مل جائے لیکن اس کے بعد ان کے مومنین کے بیچ میں ایک دروازہ کھڑا کر دی جائے گا دیوار کھڑی کر دی جائے گی وہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے تو ان سے کہا جائے بلکل تم مومن بنے ہوئے تھے مومن کا دعویٰ کرنے والے تھے یہ مانت کے تم کچھ نہ کچھ کام بھی کر لیتے تھے لیکن تم اپنے آپ کو پتنے میں خود ہی ڈالتے تھے اچھا تم سے جب یہ کہا ہے کہ یہ کام کر لو تو چند تھوڑی سی مہنہ تھوڑی سی عزمائی تھوڑی سبر کے بعد تمہارے دیئے پتہ مل جائے گی آسان راستہ مل جائے گا لیکن تم اس شکر میں پڑنا نہیں چاہتے تھے تو تم وہ جو بے سبری تھی اس بے سبری کے بیئے سے تم سبر نہیں کرتے تھے بہتربست ہوں اچھا اس کے نتیجے میں جو لوگ سبر کرنے والے ہوتے تھے ان کے بھی تم پیچھے پڑ جاتے تھے ان کو حمد روڑنا چاہتے تھے ان کو مطلب ہے ورگلاتے تھے کہہے تم کہاں اطلاع کی راہ میں یہ سب کر رہا ہو کچھ نہیں ہونے والا یہ سب تم اطلاع کی راہ میں قربانی دے رہا ہو کچھ نہیں ملے گا تم ہی لڑنے جا رہا ہو تمہارے دشمن زیادہ ہیں تم ہم ہرا دیں گے ورتب تم قرآن نے کہا کہ ورتب تم اور تم شک میں پڑے ہوا تھے ایمان کے بارے میں وغررت کم الامانی اور تمہیں خواہشات اپنے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا یعنی آپ دیکھیں تو چار جرم اللہ نے ان کے بتایا ایک تو یہ ہے کہ تم مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اپنے دعویٰ میں سچے نہیں تھے اور دوسرہ یہ ہے کہ تم اسلام کے خلاف جو طاقتیں تھی ان کے ساتھ بھی تمہارا جوڑو ملا ہوا تھا ان کے ساتھ بھی تم جوڑے رہتے تھے بچہ سمجھتے تھے اللہ تھا طاقت ہو رہے ہیں ان سے دوستی رکھو ایسا نہ ہو کہ اگر یہ حاوی ہو جائے تو ان کے ساتھ معاملہ قراب ہو جائے اور پھر اس پر دارزوں میں اور اس میں چلتے رہے اور شک میں پڑے رہے ایمان کے بارے میں تو اگر آپ دیکھیں تو مومن کی تین صفتیں بن گئیں شخصیتیں بن گئیں یہ ایک مومن صفت شخصیت ایک منافق شخصیت اور ایک کافر شخصیت اچھا اب اس میں اگر آپ بنیادی دوہ پر دیکھیں تو جو کافر شخصیت ہے اور مومن شخصیت ہے ان دونوں کے اندر دو تین باتیں مشترک ہیں ایک سب سے اڑی بات تو یہ ہے کہ مطلب کافر جو ہے وہ اگر واقعتاً صحیح معنوں میں کافر ہے تو وہ اپنے کفر میں مخلص ہے یعنی اگر وہ کافر ہے تو وہ ڈھٹکے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کافر ہوں میں نہیں مانتا اور اس کی مدد اپنے آپ کو مدد بھی کوئی آپولوجائز نہیں کرتا اپنے آپ کو کچھ طریقے سے وہ نہیں کرتا یعنی آئے بھائی نہیں کرتا بلکہ کھل کے کہتا ہے کہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ میں کافر ہوں تو اس لحاظ سے تو اس میں اخلاص موجود ہے اچھا اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ یعنی جتنا بھی کفر کرے گا وہ اس کے اندر آپ کو جو صفت مومنین میں اس سے ہی ملے گی وہ یہ چاہے گا کہ کفر کی طاقت کو بڑھائے اس کی خواہش ہوگی کہ اگر میں اکیلہ کافر ہوں تو میں ساتھ دو چار اور من جائے اور میری طاقت بن جائے اور میں اس کے ذریعے سے دنیا میں اپنی ایک حمایت طاقت حکومت حاصل کروں مومن کی بھی یہی صفت ہوگی مومن بھی مخلص ہوگا مومن کے اندر کا صحیح معنی مومن ہے تو چھپانے والا مومن نہیں ہوگا کہ صاحب وہ اندر سے اپنے آپ کو آپ پوچھیں مسلمان ہیں صاحب مجھے اچھا لگتا ہے اسلام میں تھوڑا سا تعریف کرتا ہوں نہیں وہ کھل کے کہتا ہے قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے کہتے ہیں میں مسلمانوں میں سے ہوں تو دوسری چیز یہ ہے کہ مومن کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو بڑھائے اپنے عادت کو بڑھائے اپنے گروپ کو بڑھائے اپنے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے وسائل ہیں ان کو استعمال کرے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی طاقت کو بڑھائے اس کی بھی خواہش ہوتی منافعیت کی صفت جو ہے وہ عجیب قسم کی ہوتی جس میں مطلب یہ کہ نہ تو ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے بس وہ صرف دوسروں کو خراب کرنے میں لگا رہتا ہے یعنی اس کی شخصیت کو چھپانے اپنی شخصیت تو چھپائے گا کبھی زائد نہیں کرے گا اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو ان کی حمد توڑنی کوش کرتا رہے گا تو وہ تو ایک قسم کا بکل ایسا کیڑا ہے جو اگر درخت میں لگ گیا تو درخت کو کھوکلا کر دے گا بس تو اس میں اب اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب کفر کی اور ایمان کی جو پرسنالیٹی بنتی ہے بعض چیزوں میں مشترک ہیں تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں جو بنیائی طور پر فرق ہے اگر آپ دیکھیں تو کفر جو ہے وہ بنیائی طور پر جتنا بھی مخلص ہو جتنا بھی وہ کوششیں کرتا ہوں سب کر رہا ہو وہ ہوگا جو اس کو فائدہ پہنچا دیں مثال اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مسلمانوں سے دوستی کرنا پڑے تو مسلمانوں سے دوستی کر لے گا تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو مناسبوں سے دوستی کرنا پڑے تو ان سے بھی دوستی کر لے گا کبھی اس کو فرس کیجئے کچھ فائدے ایمانداری سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو ایماندار ہو جائے گا سج بولنے سے فائدہ ہوتا ہے سج بھی بولنے آگئے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے دوسرے اصحابات میں جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک گول کو حاصل کرنا ہے واتیور مینز اویلیبل فار می آئی ویلیوز ای می گول جسٹیفائی ایوری مین گوڑن بیٹ یہاں سے مومن کی شخصیت اور اس کی شخصیت میں فارق ہو جاتا ہے مومن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا اصول یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں خیر پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں خیر کو خیر کے ذریعے سے ہی حاصل کروں گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ پران مجید نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دور کرو یعنی اگر آپ مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست لگ جائے نجاست کو پیش آپ سے دھویں تو وہ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ہے نجاست پانی سے دھولے گی تو پران نے کہا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو برائی کو اچھائی سے دور کرو تو یہ جو شخصیت اسلام کی بنتی ہے وہ ایک طرح سے اصولی شخصیت بنتی ہے اور وہ اصول پر قائم رہنے والی شخصیت بنتی ہے اور اصول کے ساتھ جو کچھ بھی تفصیلات ہوتی ہیں اس میں بھی وہ اس کا قائم رہتی ہے تو یہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام دو باتوں کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے بنیاد پر ہمیں اپنی پرسنالیٹی کو بنانا ہے یعنی پرسنالیٹی کو ہمیں اپنی پرسنالیٹی کو ڈیویلپ کرنا ہے اور وہ پرسنالیٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں اسلام جھلک رہا ہو اب یہ کہ انسان کمزور ہوتا ہے کبھی بھول جاتا ہے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی گناہ ہو جاتے ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے توبہ کر لے گا واپس ہو جائے گا سب ہو جائے گا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ پرسنالیٹی بنانا جو ہے وہ ہماری مہم کا حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسنالیٹی بنانے کے میٹیریل دے دیا ہے لیکن ڈیویلپ ہمیں کرنا ہے اس کو تو اس کو اگر یعنی اس طرح سے کہا جائے کہ سب سے جو مسلمان پرسنالیٹی کی شخصیت کی جو صفتیں بنیں گی سب سے پہلی صفت تو یہ ہوگی کہ وہ شخصیت جو ہے مومن ہوگی یعنی ایمان اس کا بیسک ہوگا یہ دل میں بھی زبان پہ بھی اور عمل میں بھی یہ ایمان اس کی پہلی یعنی دوسر الفاظ میں اس کی سٹارٹ ہی ایمان سے ہوگی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ کہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بڑا تعلیم یافتہ معاشرہ بناتے ہیں بہت کھاتا پیتا معاشرہ بناتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ خوب اچھی قسم کی مطلب سہولتیں پر ہم کرتے ہیں جب سارے لوگ یہ اچھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اچانک اعلان کر دیں کہ آج سے نماز پڑھنا ہے آج سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو مکہ میں وہاں کے حالات آپ مکہ کے پڑھ دیجئے بلکل وہی ہے جو ہمارے حالات تھے ایک دوسرے سے لڑنے والے ایک دوسرے کی جاہلی زندگی حرام حرار کی کوئی پرواہ نہیں اچھا پھر اس کے ساتھ معاشی حرات انتہائی خراب پھر اس کے بعد خاندانی نظام بلکل بکھرا ہوا یہ اور جو غالب تھے وہ حکمرہ کرنے والے محکوم لوگ جو تھے وہ غلاموں کی طرح رہتے تھے سب تا ساری باتیں تھی ان کے اندر تو سوال یہ ہے کہ آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں آج کے دور میں ہمارے بڑے بڑے مسلمان مسلحین پیدا ہوتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ مسلم معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے مسلم معاشرے میں یہ مطلعہ پناچیس کی کمی ہے اس کو ہم دور کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا آپ نے شروعات کہاں سے کی آپ نے کلمے سے شروعات کی آپ نے یہ کہا کہ ایک کلمہ تم کہو اور یہ کلمے کو آپ نے جب مکہ میں آپ تھے اس وقت آپ نے اس کے بارے میں اس کی depth مکہ میں بتا دی کہ جس جو میں مانتا ہوں اس کے علاوہ جو تم مانتے اس کو میں نہیں مانتا یعنی قرآن کلمہ جو ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نہیں مانوں گا اور اس کو میں مانوں گا یعنی کچھ چیزوں کا میں انکار کروں گا اور کچھ چیزوں کا اقرار کروں گا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قریش سے کہ کلمتا تقولونہا میں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ایک کلمہ تم کہہ دو اگر تم کہہ دیتے ہو تو کیا ہوگا تم لیکون بہا العرب و تدین لکم بہا العجم اس کلمے کے کہنے سے پورے عرب علاقے کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارے ماتحت ہو جائے گا یعنی آپ نے پہلے دن جو بیج آپ بور رہے تھے ایمان کا اس بیج کا آپ نے اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا یہ اینڈ پوائنٹ کہاں لے کے جائے گا یہ بتا دیا ہمارے ہاں تو آج کل بڑی بحث چلتی ہے نا کہ مطلب یہ ہے کہ مکہ کا دور کا اسلام آج کے دور میں زیادہ مناسب ہے کہ ہم بتا اچھے اچھی باتیں کریں کچھ وازو نصیت کر دیں کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں کچھ وہ کر دیں باقی مدنی دور کی باتیں تو یہ سیاست کی باتیں ہیں تو ان کا تو اسلام سے بیسے کوئی تعلق ہے بھی نہیں بس ایک دور میں نبی کریم کو شوق ہو گیا تھا تو کر لیا تھا انہوں نے اب تو ضرورت نہیں ہے اس کی اور ہم تو آج کے دور میں جمہوریت میں رہتے ہیں سیکھو در ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو اور بھی اسلام کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ہم کنیڈا میں کیا اسلام نافذ کریں گے یہاں پہ اپنا مزیدین کریں گے مسئلہ ہوتا نا یہ تو تو اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے تو تنہا مسلمان تھے اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا تو آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم مل جل کے سب کام کرتے ہیں اور آفر دیا تھا مکہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں سے کفر کے ساتھ نہیں چل سکتی یعنی اس میں تہہے لا الہ الا اللہ جب کہیں گے جب اللہ ہوگا تو آپ مومن بھی بنے رہے ہیں اور یہ کہیں کہ بھائی سب کے ساتھ بھی چلیں گے سب کو خوش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایمان کی صفت میں کمزوری ہے تو پہلی صفت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومن ہو اپنے مطلب یہ ہے کہ پورے دل زبان عمل سب سے اقرار کرتے ہوئے یہ شخصیت اس کی بننی ہے دوسری شخصیت کا جو دوسرا بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت جو ہے بنیادی طور پر خیر کے ساتھ بننے والی شخصیت ہے شر کے ساتھ چلنے والی شخصیت نہیں ہوگی یعنی شر اس کے آپشن ہے ہی نہیں اس کے پاس صرف خیر کا آپشن ہے اور اس خیر کو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خیر سے نقصان ہو رہا ہے تب فائدہ ہو رہا ہے تب اور اس کے نتیجے میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں تب وہ ناراض ہو رہے ہیں تب یعنی آپ نے کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ مثلا فرض کیجئے کوئی آدمی آئے مثلا جیسے اب آپ نے آپ کو یاد ہے سورہ آباسہ پڑھئیے تو آپ چاہتے تھے کہ سرداد جو ہیں اسلام لے آئیں اور وہ آپ نے ان پر زور بھی لگاتے تھے جہاں تک کہ آپ نے ان کی ویسے ایک خوابی آئے تھے ان کو کہا کہ تم ذرا سب بعد میں آ جانا ابھی انہوں کی توجہ نہیں دی ان کی طرف تو اللہ طرح ناراض بھی ہوا لیکن بہرحال آپ کے خواہش یہ تھی کہ مسلمان لے آئیں لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ابو طالب سے بات کر کے کہا کہ اگر آتا آپ ان کو سمجھائیں بھتیجے کو اور یہ ہم کو ناراض نہ کریں ہم ان کی اگر یہ چاہتے ہیں اچھی شادی کرا دا ہے تو کرا دیں گے ہم میرے صدار بنا چاہتے ہیں بنا دیں گے لیکن یہ باتیں چھوڑ دیں تو آپ نے اس لمحے میں ایک لمحے میں بھی یہ بات تو سوچنے کی کوشش نہیں کی اور یہ کہا کہ جو میرا کام ہے راستے کو چھوڑ دوں تو ایک مومن کی جو بنیائی طور پر جو صفت ہے وہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کا خیر کے ساتھ لازمی رشتہ ہے یعنی یہ ہمارا پرپورشنل رشتہ نہیں ہے مسئلہت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جب خیر سے فائدہ ہو رہا تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ خیر ہمارا لازمی طور پر ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مومن کی ایک صفت میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عظیمت اس کے اندر ہے کیونکہ جب آپ ایک خیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مخالف ماحول میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو حطرہ کے خوف حطرہ کے خطرے حطرہ کی پریشانیاں دنیا کی بہت سی تباہییاں سب سامنے آئیں گی لیکن اگر مومن ایک انسان بنتا ہے تو ایمان اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک عظم پیدا ہو جائے اس کے اندر ایک عظیمت ہونے جائے ڈھلمل آدمی ہے کمزور آدمی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دی تک وہ سہ نہیں سکے گا چل نہیں سکے گا حمد آ جائے گا تو ایمان جو انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان عظیمت کے ساتھ ہو کہ وارٹیور پرائس وی گیپ وی آر ریڈی تو دو دس ٹھنگ اب اگر جیسے مطلب یہ ہے کہ حضرت حضرت بلال ان سے یہ کہا جائے کہ مطلب یہ تم صرف یہ کہہ دو ہم تمہارے اوپر سے یہ گرم بے کچھ دھیکھتا ہوا پتھر ہٹا لیں گے وہ اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ آہد اور آہد تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شخصیت جو ہے یعنی اسلام بناتا ہے پھر اس کے بعد اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نگیٹیو چیز ہے یا پازیٹیو چیز ہے یعنی حقیقت کو ماننا پازیٹیو ہونا ہے یا حقیقت کو ماننا نگیٹیو ہونا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نگیٹیو طاقت ہے وہ پھر جو ہے ہمیشہ نگیٹیو رہے گی پازیٹیو ہوئی نہیں سکتی اور ایمان جو ہے ہمیشہ پازیٹیو رہے گا کیونکہ وہ حقیقت کو مان رہا ہے تو مومن کی پوری شخصیت جو ہے پازیٹیو بن کے رہتی ہے یعنی مومن رییکشن پہ نہیں جاتا مومن نگیٹیو پہ نہیں جاتا مومن جو ہے وہ مطلب یہ رد عمل یا وقتی طور پر کوئی مطلب اس کو اچانک ایک جوش آ گیا ایمان کا تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جوش ٹھنڈا ہو گیا مالیوں کا بزور پڑ گیا سیدھے ہو گیا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اس کی مطلب یہ ہے کہ سیل پروموٹنگ اور سیل جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ پوشنگ پاور ہے جو اس کو انسان کو آگے ہمیشہ پازیٹیو تو پر رہتی ہے دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ صاحب یہاں پر اس وقت دس دکانیں چل رہی ہیں تو ایک دکان میں بھی کھل لیتا ہوں بسرد اسلام کی دکان نہیں ہے اسلام تو مطلب یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کو آپ دس دکانیں ہو نہ ہو دس دکانیں چل رہی ہوں نہیں چل رہی ہم اپنی بات کہنی ہے تو بازار میں کچھ چیز بکے نہ بکے ہم اپنی ایک چیز الگ بیچ رہے ہیں اور اس کو بیچتے رہیں گے چاہے ایک بھی خریدات نہ ہو اس لئے قرآن مجید نے ابراہیم کہا ابراہیم جو تھے وہ اکیلے تھے لیکن اکیلے نہیں تھے وہ پوری امت تھے وہ حق کے نمائندے بن کر ایک آدمی نہیں رہے بلکہ وہ پوری امت بن گئے تو آپ یہاں پر کینیڈا میں رہیے اور کینیڈا میں آپ اکیلے رہے ہیں دو چار آدمی رہے ہیں پچیز آدمی رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اگر آپ حق کے ساتھ کڑے ہوں تو اللہ میں کہتا ہم تم کو امت مان لیتے ہم تو تمہارے لیے ہمارے لیے مطلب یہی مقام ہے تو ایک انسان کے اندر بڑی پرویکٹیو پرویکٹیو پازیٹیو مسلمان کی مطلب پرسنالیٹی بنتی ہے اسی کے ساتھ جو اکیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو اسلام ایک نسلی مذہب بن گیا ہے نا کہ ہمارے باپ بھی مسلمان تھے ہیں بھی مسلمان ہیں ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ چلنے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہوں گے اب بس ہمارے خندان میں ایسا ہوتا ہے نہیں یہ اسلام جو ہے ایک بہت بڑی آپ کی اور ہماری سب کی شعوری اسلام ہے یہ شعوری اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ غور و فکر کر کے سارے آپشن دیکھ کے سارے پروز انکان سارے نگیٹیو پازیٹیو پوائنٹ دیکھ کے ہم نے اس کو باقاعدہ چنا ہے تو اسلام is our choice اسلام is not our جیسے کہہیں کہ مجبوری نہیں ہے ہماری کہ بھئی ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں ناچار مسلمان شو کہ بھئی اب کچھ نہیں ہوا تو چلو مدبی جیسے کہتے ہیں کہ وہ آخری وقت میں آپ کیا مدبی جیسے کہتے ہیں کہ مدبی ہے کہ ہم تو بس مسلمان بن گئے یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک پہچان کے ساتھ ایک سمجھ کے ساتھ اور ایک خوش کے ساتھ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو جب آپ ایک شعوری طور پر ایک چیز کو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی قیمت بھی جانتے ہیں اور اس کا دفع کرنا بھی جانتے ہیں جبکہ نسلی چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں پیدا ہوگی پھر اس کے بعد ایک انسان کی جو مطلبی صلاحیت ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ جب آپ شعوری بنیں گے تو ایمان کی اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے حقیقت کو جاننے کا حقیقت کو پہچاننے کا اور حقیقت کو پہنچانے کا یعنی جس کو ہم علم کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب اپنے ماننے والوں کو علم نہیں سکھاتے وہ صرف عقیقت سکھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مان لو آنگ بند کر کے اور اس کے بارے میں بحث مت کرو اس کے بارے میں قرآن مجید آپ کو بار بار کہتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو تدبر کرو اس کے بارے میں تم مطلب سوچو تم اس کے جائزہ لو اس کو سمجھو اس کو مطلب کرو تو مومن کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے شخصیت ایسی ہے جو کسی بات کو اندے بحروں کے طرح قبل نہیں کرتی یعنی قرآن مجید نے اللہ کی مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ یہاں تھا کہ دین کی بات بھی اگر ان کو بتاتی تو اندے بحروں کے طرح نہیں گر پڑتے اس پر بلکہ اس کے بارے ہم باقیدہ اس کو پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں دلیل اس کی مانگتے ہیں اس کے بارے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اسلام بنیائی طور پر ایمان جو ہے وہ علم کی طاقت دیتا ہے اب یہ اکتوز کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس ایمان کی طاقت اگر ہے تو اس کے ساتھ علم کی طاقت اب نہیں رہی علم کی طاقت دوسروں کے پاس چلی گئی اور ہم مجبور ہیں کہ ان سے علم کو حاصل کریں بندہ یہ ہے کہ جب صحابہ کے دور آیا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے پڑی لکھی قوم اور سب دارے ان کو پھیلانے والے قوم جو تھی وہ ہو گئی اچھا پھر اس کے بعد اسی شخصیت کا جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے پر دولت آ جائے تو آپ کی شخصیت ہر آدمی کے دل چاہے گا کہ یہ میری اپنی بنی رہے دوسروں کو نہ دوں دے دوں تھوڑا سے دے دوں لیکن بچا کے رکھوں لیکن ایمان ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو مل باٹھ کر بلکہ تقسیم کر کے بڑھتی ہے یعنی ایک ایمان والے کے خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا ایمان والا بھی اس نعمت میں شریک ہو جائے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مومنین کے ایک صفت بیان کی ہے کہ تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ اسلام لے آئیں اور تم ہی چاہتے ہو کہ سب کو یہ نعمت حاصل ہو جائے وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جائے مومنین کی مطلعہ ایک ایمان کی جو صفت ہے مومنین میں نظر آتی ہے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ مومنین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ چھوپا لیو ہر چیز کو کسی کو بتاؤ نہیں مطلعہ کوئی فن آگا جائے کوئی راز کی بات راز کا مطلب ہے اپنے معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں بہت سے جب یہ ٹبی تو بہت سے نصرے ہوتے تھے چھپاتے تھے کسی کو بتانے نہیں اگر پتہ جال گیا تو تبیہ کے دوسروں کو مل جائے گا تو کبھی کسی راز کی بات کو مت بتاؤ تو وہی ایمان کے بارے ہوگا ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ تک رکھو کسی سے بات نہیں کرو کسی کو سرے میں مطلب ہے بات کے محسوس ہی مت ہونا دو کہ ہم مسلمان ہیں بہت سے لوگ ایسے آپ ملیں گے جو اگر محاشرے میں کہیں کام کر رہے ہیں دیکھیں صاحب دیکھیں اسلام کی بارے میں یہاں بات مت کیجئے اگر دوسرے لوگ بھی ہیں اور دیکھیں اس وقت یہاں نماز کی اور اس کے باتیں مت کر دیئے پھر چھوڑ دیجئے وہ ہم اپنے آپس میں کر لیں گے پھر اس کے بعد اس شخصیت کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت میں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ یہ تعمیری مزاج بناتا ہے ایمان ایمان جو ہے وہ گرانے کا نام نہیں ہے کہ دوسروں کی جتنی امارتیں گرا دو تو ہماری امارت اونچی ہو گئی بلکہ اسلام جو ہے بنیاد طور پر اس کا نام ہے کہ آپ اپنی امارت بنائیے اس کو آگے بڑھائیے اس کو اتنی درخ کیجئے تو اس کے اندر اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابییں پیدا ہوتی ہیں اس میں ایمان کے خوبی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اصلاح کا اصلاح کر کے نکلتی بلکہ بگاڑ کا جواب بگاڑ سے نہیں دیتی بلکہ اصلاح کر کے نکلتی آج آپ کی دوانے میں دیکھ لیں آج ہمارے جتنے مسلمان ملکوں میں سیاسی کشمکش ہے وہ کیا ہے ایک فساد ہٹا کر دوسرا فساد ایک فساد اس سے اور بڑا فساد اس سے کم فساد جو بھی ہو لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں فساد کو ہٹا کر اس طرح لے کر آوں گا یہ ایشو ہی نہیں ہے ایشو صاحب یہ ہے کہ میرا فساد ٹھیک ہے آپ کا فساد خراب ہے اگر میں کروں تو ٹھیک ہے دوسرے کریں تو خراب ہے اسی بھی سارا کام چلنا اور ایک اسی میں مطلب پوری محمد جو ہے اسی سرکل کے اندر جیسے کہتا ہے بیشت سرکل ہے اسی میں گھوم رہی ہے اچھا مسلمان شخصیت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ یعنی بڑی متوازن ہوتی ہے توازن اس میں ہوتا ہے توازن کس بات کا نام ہے کہ جو اصول ہیں ان کے اندر مضبوطی ہوگی اور جو نیچے کی چیزیں ہیں چھوٹے موٹے مسائل ہیں فروئی باتیں ہیں جو زیادی باتیں اس کے اندر اس میں روہ داری ہوگی توازن اس کا نام نہیں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی کھانے میں ایک چمچن نمک ڈالنا ہے تو آپ کہیں اچھا میں کہوں صاحب تین چمچن ڈالنا ہے تو توازن یہ ہے کہ دیڑ چمچن ڈال دیتے ہیں تاکہ دونوں کی بات ہو جائے تین بھی نہیں ہوگا ایک بھی نہیں ہوگا دو چمچن ڈال دیتے ہیں تو توازن اس کا نام نہیں ہوتا تو آج کے زمانے میں یہ ایک آسان اصول ہے کہ صاحب میری بات بھی نہیں آپ کی بات نہیں بیچ کی بات لے لیتے ہیں توازن اصل میں یہ ہے کہ آپ اصولوں پر مفاہمت نہیں کریں اور جو اصول نہیں ہیں اس کے بارے میں گنجائش رکھیں یہ توازن ہے توازن یعنی آپ درخت ہے درخت تو آپ کھڑا کرتے ہیں آپ درخت کا تنہ مضبوط ہونا چاہیے اور شاخیں جو ہیں وہ پتلی ہوں لیکن آپ کے ساتھ جتنے پتلی شاخیں ہیں اتنے تنہ بھی پتلہ ہوگا توازن اسی کا نام ہے تو درخت گر جائے گا تو اس لحاظ سے مطلب مسلمان کی جو شخصیت ایمان بناتا ہے وہ اس کے اندر توازن ہوتا ہے کہ اصولوں پر وہ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو مسلمان کی ایمان کی شخصیت بنتی ہے وہ سب سے بڑی شخصیت یہ بنتی ہے کہ جب آپ افراد بن گئے تو اب آپ افراد بن کے رہنا چاہتے ہیں یا اشتماع معاشرے کا حصہ بھی بن سکتے ہیں یعنی جب فرد کی تربیت ہوتی ہے ہمارے پاس ایمان جب تربیت کرتا ہے تو پہلے دن سے وہ یہ مزاج بناتا ہے کہ تمہیں فرد بن کر معاشرے کا حصہ بھی بننا ہے تو دوسرا حصہ توازن کا ہے فرد بھی بنا رہے اس کی ایڈنٹیٹی بنی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کا مکمل مشنری کا حصہ بن جائے یعنی آج کے دمانے میں اگر آپ میں ایک مثال دوں ہر برد دیتا ہوں آپ کے بھی ذات میں رکھوں کہ آج ہمارا حال دی ہوئے ہم پرزہ ہیں میں ایک پرزہ ہوں اور میں نے اپنے پرزے کو بہترین قسم کا بنایا ہے مطلب میرا پرزہ سونے کا ہے چاندی کا ہے ہیرے کا ہے لیکن میں نے اس کو بنایا ہے چوکور چوکور ہے میرا پرزہ اب مشین میں جب میں جاتا ہوں فٹ ہونے کے لیے تو وہاں وہ پرزہ مشین کہتی ہے مجھ سے کہ مجھے گول چاہیے تھا تو میں کہہ صاحب نہیں میں تو چوکور رہوں گا جی چوکور بنا رہوں گا میں میرا پرزہ بہترین ہے سٹینڈرٹ کا ہے لیکن گول نہیں بنے گا تو زوال یہ ہے کہ جب گول نہیں ہوگا تو مشین میں لگے گا کیسے جی یہ ہماری آج کے دمانے کی کمزوری اس وقت ہو چکی ہے یا تو ہم سے فرد ہیں اور اگر جڑتے بھی ہیں تو اس وقت بھی ہم سے ہر پرزہ الگ الگ ہیں دوسرے الفات ہیں وہ مشین نہیں بن رہا یعنی آپ ایک مشین کے پرزوں کو سارے دوں کو ایک جگہ ڈھیڑ کر دیں تو اس سے مشین کو کبھی نہیں چلے گی وہ تو اسی وقت چلے گی جب سارے پرزے اس کے جو ہیں وہ ایک ساتھ جڑیں گے تو دونوں چیزیں اسلام پیدا کرتا ہے جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص کا حساب الگ ہوگا وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ دین اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا لا دین ہے اللہ والجماع دین جو ہے جماعت کے بغیر نہیں ہوگا اور جماعت جو ہے اس حد تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں ایک سسٹم نہیں ہوگا جس سے پلینری آرڈر ہوگا ایک حکم دینے والا ہوگا ایک حصول کرنے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس میں اچھا ایک اور خاص بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آپ اسلام میں جب آ جاتے ہیں ایمان میں تو آپ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں یا مظلوم کے ساتھ آپ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں یا کمزور کے ساتھ یعنی یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کے زمانے میں آج کی سیاست یہ کہتی ہے کہ بھائی طاقتور سے دوستی رکھو چاہے وہ ظالم ہو کیونکہ اس سے کام چلے گا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو چاہے حق اکیلا ہو تنہا ہو کمزور ہو ایک فرد جو ہے وہ مظلوم ہے اکیلا ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو دوسرے الفاظ میں انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے آج کا نظام کہ اوپر باروں سے اچھے تعلقات رکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں جو نیچے ہیں چاہے وہ بچھڑے ہوئے ہیں گرے ہوئے ہیں ان کو لے کے آگے چلو اس لئے قرآن مجید میں نبی کریم سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ اللہ کی دعا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے پاس آتے ہیں آپ ان کو آپ ان کو ٹھکرائیں نہیں حضرت نور سے انہوں نے کہا کہ یہ غریب قسم کے لوگ ہمارے پاس آپ کے پاس آگئے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے آپ نے کہا نہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان کمزور لوگ کے ساتھ رہیں اور ان کے پاس مجھائیں جن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے یہ شخصیت اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر دور میں رہا ہے لیکن آج کے دور میں تور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں شخصیت اور پہلے زمانے میں شخصیتیں بڑی جامع ہوتی تھی سارے کام ان کو آتے تھے آج کے زمانے میں ہم نے اسپیشیلائزیشن پیدا کر دیا ہے تو ایک شخص بہترین قسم کا سائنس دا ہے آپ اس سے ذرا سی کوئی بات اس سے ہٹکے کریں گے صاحب یہ کامیر نہیں آج کی جو حکومتیں ہیں جو آج کا نظام ہے تو صرف اس پر چلنا ہے کہ یہ ہورا نا اسلامی شخصیت جو ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی جگہ پر مکمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مل کر بھی دوسروں کو بھی مکمل بناتی ہے شخصیت میں یہ خاص بات ہے کہ وہ اس کا مزاج اس طرح کا ہے کہ ایک مسلمان جو ہوگا وہ اپنے آپ کو بھی بھرپور بنانا چاہے گا اور دوسرے یہ ہے کہ وہ بھرپور بنانے میں دوسرے کو بھی شریک کرے گا کہ آپ بھی اس میں بن جائیں یعنی کامل بھی ہوگا اور متاکامل بھی ہوگا یعنی یہ جتا ہے کہ فل پرسنالیٹی اور وہ بھی کامل بھی ایک پرسنالیٹی یہ شخصیت کا اچھا اس میں ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ اسلام جو آپ کو اسلام آ جاتا ہے تو کیا اس کے بعد انسان غلامی کو پسند کرے گا یعنی انسان دوسروں کا غلام ہونا پسند کرے گا اسلام ایمان جو ہے بنیائی طور پر جو اقبال نے جو بات کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات کہ جب ایک آدمی کو سجدہ کر دیا اب اس کے بعد دوسروں کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارا اصول یہ ہے کہ بھائی سب کے آگے سجدہ کر دو پتہ نہیں کل کس سے کام بن جائے کون ناراض ہو جائے تو ہم ہر ایک کو سجدہ کرتے ہیں ہم کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتے سب ناراضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نا قرآن و جید میں ایک مثال بیان کی ہے ضرب اللہ و مسلم اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں رجلون ایک شخص ہے اس کے کئی مالک ہیں فیہ شرکاو متشاکسون ایک آدمی کے کئی مالک ہیں آقا ہیں اور ہر ایک جھگڑا لوے ایک نے کہا اے فلاں ذرا پانی لے کے آؤ دوسرے نے کہا سنو سنو پانی لے کے نہیں آنا میرا فلاں کام کرو اور وہ بھی جائی راضی تیسے نے کہا نہیں یہ میرا کام کرنا ہے اور وہ آپس پر دوسرے کو اس کو ڈانٹ رہے ہیں مار رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ غلام جو ہے کتنے لوگوں کو کب تک خوش کرے گا پھر آپ نے اللہ نے کہا کہ ایک غلام ہے اس کا صرف ایک آقا ہے اور وہ بھی بڑا جنہیں کہتے ہیں نرم محبت کرنے والا آقا ہے اور اس کو ایک بہت تھی استطاعت کے مطابق اس کو ایک کام دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ بتاؤ کونسا زیادہ بہتر ہے حلی استبیعانِ مسئلت کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں جو ہماری جہاں پر جیسے ساری طرقیاں اور سارا اسلام کی باتیں کرنے کے باوجود جہاں پھٹسے ہوئے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ساری باتیں کرتے ہیں کتابوں میں تقریروں میں لیکن جو پرسنالیٹی کا ایشو ہے پرسنالیٹی میں وہ چیزیں آتی نہیں نتیجہ ہوتا ہے تو ایک مسلمان آپ کو محضر میں دیکھے گا آپ کہیں کہ اس اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ایک آدمی آپ کو حج میں ملے گا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ایک آدمی آپ کو کہیں ملے گا لیکن جب آپ اس کو دوسری جگہ دیکھیں گا اچھانک کہ اچھا یہ وہی مسلمان ہے یعنی اس کے جو ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ سبغت اللہ کہ سارے رنگ جو ہیں تمہارے اللہ کے قدر کے اندر آ جائیں یعنی اللہ کا یعنی آپ یونی کلر کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کلر آف گارٹ کہہ لیں ونہا معلوم ہے کہ میں تھوڑے کے لیے کالا تھا پھر در میں سفید ہو گیا پھر تو وہ لال ہو گیا پھر تو وہ پیلا ہو گیا اور ہر کلر آلہ گل آگے کنٹراسٹک دوسرے سے تو یہ شخصیت جو ہے تو اس کو اگر میں اس بات کو اب میں جمع کروں چار چیزوں میں یعنی چار علامتیں ہوں گی جس سے اسلام کی شخصیت بنتی ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمان شخصیت نام ہے ایمان والی شخصیت دل قول اور عمل میں یعنی تینوں چیزوں رکھنے والی شخصیت کا نام ہوگا مومن اور وہ شخصیت اسلام کی ہے دوسری شخصیت اس کے بعد بنے گی کہ وہ قول اور عمل ایمان کے بعد عمعلم وہ عالم شخصیت ہوگی علم رکھنے والی شخصیت ہوگی تھوڑا علم حاصل ہو زیادہ حاصل ہو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو معلم ہے کہ ہمارے فقاہ کہتے ہیں کہ بھائی بنیادی جو علم ہے وہ سب کے ذنب میں فریضہ ہے طلب العلم میں فریضت ہو حدیث ہے یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اب زیادہ بڑا تو بات کی بات تیسرا جو شخصیت ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی دعوت خیر کی دعوت کا دینے والا ہے ایمان کی شخصیت والا جو ایمان کی شخصیت ہوگی وہ مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر میں چھپکے گفاؤں میں رہ کر رہنے والی نہیں ہے بلکہ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ ساری دنیا کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا لیکن اس کا اصل مرکز جو ہے وہ آخرت ہوگی کہ آخرت کی کامیابی کو وہ مطلب بھی کہ اپنا سب سے بڑا مہور بنائے گا اللہ کی رضا مندی کو سب سے بڑی چیز بنائے گا دنیا کی ساری طاقتیں اس کو خوش کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا دنیا کی ساری طاقتیں ناراض ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مہور اگر ہم بن جاتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ پھر مطلب یہ کہ قرآن جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں دعوتوں میں وہ انسانی زندگی مہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا دعوتی کارنامہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اس قرآن کو لوگوں میں اتار دیا اور آپ نے جو شخصیتیں بنائیں صحابہ کی اس میں وہ قرآن ان کی ایک ایک چیز میں جھلکنے لگا اور اس کا نتیجہ یہ کہ جب وہ آگے نکلے تو ان کا نظام میں بھی وہ چپچیتیں جھلکنے لگی اور جا جا وہ پہنچے ان کے وجہ سے دوسرے لوگ اس روشنی سے روشن ہوتے چلے گئے آج مسئلہ وہی ہوا ہے کہ ہم جو ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنی روشنی اپنے اندر ہی بچا لیں تو بڑی بات ہے اور اپنی روشنی کو اپنے اندر مدی کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس دوہ موجود ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ دوہ کو ہم دوہ ڈاکٹر نے ہمیں دی ہے اور ہم دوہ کا دس دفعہ نام پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تبرک کے طور پر اس کو بیس دفعہ اس کی دعا کر لیتے ہیں اور دوہ سے فائدہ نہیں ہوتا تاکہ یہ ایک نیچے رکھی ہوئی دوہ اسی ہی میں مطلب یہ شخصیت ہماری گھومتی رہتی ہے تو اس کے باوجود کہ ہمارے اندر اللہ نے پھر بھی کچھ خیر رکھا ہوا ہے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خاندان کی ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو کچھ کام چل جاتا ہے لیکن جو ایک شوری طور پر ایک پوری پرسنالیٹی کو ڈیوائل اپ ہونا چاہیے وہ ہماری پرسنالیٹی میں ابھی اتنے شکستہ سراخ بن گئے ہیں کہ ان کو جوڑتے جوڑتے آپ بنائیں تو معلوم ہو کہ وہ جو کتن دھاگے زیادہ لگے ہوں گے جوڑ کے اور پوری پرسنالیٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہوگی تو اس پہ اصد میں قرآن مجید ہم کو لانا چاہتا ہے اسی لئے قرآن مجید جو ہے وہ انسانیت کی کتاب انسانیت کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی کتاب ہے اور اس کو ہم بنا لیں تو پھر یہ انسان جو ہے وہ سب سے بڑا ایمان کا علمبہ دار ہو جائے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب بہت زبردست گفتگو تھی آپ کی میں نے چاہے رکھی ہوئی تھی اپنے لئے مگر میں نہیں باوجود اس کے کہ پینہ چاہ رہا تھا نہیں پی سکا اچھا اب اس طرح ہے کہ ہم دو حصوں میں ڈاکٹر صاحب سے questions کریں گے اگر تو اس موضوع جس کے اوپر آج انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر کوئی direct question ہے کسی کا تو وہ کر لیں اس کے لئے ہم کو کہ اس کو formally session کو close کر دیں گے جس بھائی نے جانا ہو چلا جائے ڈاکٹر صاحب سے ہم request کریں گے کہ وہ 15 20 منٹ اور رہے ہیں ہمارے پاس کوئی جنرل کسی اگر question ہو تو وہ پھر دعا کے بعد ہوگا اور question کرتے ہو بھی تھوڑا سا discipline ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک question ہو اور اس کا صرف ایک follow up ہو اور اگر بات اگر سمجھ میں نہیں آرہی تو پھر اس کو دو حصوں سے opportunity دیں کہ وہ بھی اس ڈاکٹر صاحب کے اس سے مستفید ہو سکیں تو اگر کسی کا relevant question ہے جو آج کی talk تھی گفتگو اس کے اوپر تو وہ question ابھی کر لے پھر ہم اس کو ایک مختصر دعا کے ساتھ formal program کو close کریں گے مگر ہم موجود رہیں گے اگر کوئی general question ہو کوئی کسی کا اپنا کوئی concern ہے تو وہ بھی raise کر سکتے ہیں میں اس کو start کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آخرت ہو پہلا میں miss کر گی پہلا گر آپ بتا دیں ایمان چیک چیک جزا کر اللہ خیر تو کسی کا کوئی question ہے تو وہ اپنا mic جو ہے unmute کریں question کریں اور پھر اس کے بعد mute کر دیں اپنے آپ کو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وائیم سلام وہ سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ